موسیقی عجیب رسم ہے چارہ گروں کی بسی میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں گریبے شہر ترستہ ہے ایک نوالے کو امیرے شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں صدر زیوکار اور میرے ہم کلم دوستوں ایوان میں پیش کردہ قرار داد بد انوانی صدر زیوکار یہ تو ہم باہت خوب ہی جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں رشت لینے یا دینے سے منع کیا ہے عالی وکار رشت کو ہر ملک یا قوم کے لیے ایسا نصود تصور کیا گیا ہے کہ اگر یہ پھیل چائے تو معاشر تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ جس ملک میں رشت کا چلن ہو جس ملک کے عوام اپنے ناجائز کاموں کو جائز کرانے کے لیے سرعاب سرکاری افسروں کو رشت دے جس ملکی سیاسی کا یادہ خود بیکڈور سے رشت کو فروغ دے جس ملک میں گلے گار کو لیڈر مان کر حکمران بنایا جائے اور جس ملک کے حکمران کی قید کی قید کرٹھ ہو تو عالی وکار اس ملکی عوام زوال کا شکار ہو کر مل بے تلے دب جاتا ہے وہاں بھوک تحزیم کے عدا بھولا دیتی ہے جی ہاں عالی وکار ایسا ہی کچھ حال بطن عزیز کا بھی ہے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے نفسہ نفسی ہے مصور کو خون سے نہلائے جا رہا ہے دہشت گند دندن آتے پھیر رہے ہیں ملک کا ہر ادارہ سو فیصد کرٹھ ہو چکا ہے لیکن ہوت میران خاموش پیٹھے ہیں صدریہ علی وکار افسوس افسوس کے کانی اسمبلی اور دیگر محافظ ادارے بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کیا ہے لیکن علی وکار یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ کرپشن نہیں کہ جاگیداروں کو یونیورسٹیز اور کولیجز میں دھاکلا دیا جاتا ہے اور گریب کو دھکے مار کر باہی نکالا جاتا ہے کیا یہ کرپشن نہیں کہ ٹیلنٹ کو پیرو تلے دبا کر رشت اور صفائش کو ترجیح دی جاتی ہے کیا یہ کرپشن نہیں کہ اگزیمنیشن ہور میں پیسے دے کر نکل کو بھال کیا جاتا ہے اور جب کوئی گریب آباد ہوتا ہے تو رشتکیٹ کا دبا لگا کر خاموش کراتے ہیں کیا یہ کرپشن نہیں کہ امیر کی وقالت کر کے اسے بے قصود ثابت کیا جاتا ہے اور گریب کو صولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے اصول بیچ کر مسنت خریدنے والوں اصول بیچ کر مسنت خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تھا نہ ہو سکے گا کبھی وطن کا پاس تھا نہ ہو سکے گا کبھی تم اپنی حص کے بندے ہو بے سمیر ہو تم صدر علی وقال صحت تعلیم اور ملازمت ہر شہری کا حق ہے لیکن کرپشن کی وجہ سے تمام حقوق ختم ہو چکے ہیں صدر علی وقال معاشر میں ذہانت اور خوبیوں کی کوئی اہمیت نہیں اہمیت ہے تو پیسے پیسے اور صرف پیسے کی عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگے بانوں سے در لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ زائن کو برا کہتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ زائن کو برا کہتی ہوں مجھے اس طولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے آپ سب کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ ڈر لگتا ہے 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 ڈر لگتا ہے